السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میں بھی بالکل ٹھیک اچھا جی آج یہ ابھی میں نے جو ولوگ سٹارٹ کیا ہے وہ میں نے اپنے ہیئر کیر ہیئر کیر چیلنج کا جو ہے نا میرا کتنوں دے ہے ایک سیک سیونڈے ہے بیچ پہ میں نے ایک دن سکپ بھی کیا تھا لاش مطلب نائٹ پہ نا تو میں نے ابھی جو ہے نا آج میں نے پھر کہا یا تیل لگا لوں میں کیوں اپنا جو ہے نا ہیئر کیر جو ہے نا مس کر رہی ہوں تو میں اپنے والوں میں آئلنگ کر لیتی ہوں تو بس آئلنگ شاولنگ کیا ہے پھر میں سو گئی تھی اور اس کے بعد یہ ارلی مارننگ کا ٹائم ہے میں نے اٹھ کے شاور وغیرہ لیا اور میں نے پہلے جو کلپ ایڈ کیا نا وہ میں نے سارے اپنے ٹی وی لاؤنج کے نا صوفا کورز اتار دی تھے کیونکہ آج میرا ارادہ تھا ڈیپ کلیننگ کا کیونکہ کافی دنوں سے جو ہے نا کپڑے پینڈنگ تھے دھونے والے اور جو ہے نا بیٹ شیر بھی میں نے چینج کی تھی وہ بھی دھونے والی پڑی تھی اور آٹھ دس دن ہو گئے ہیں کپڑے ویسے بھی نہیں تھے دھولے مطلب جو مین مین کپڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ مطلب میں بیچ میں ماما کی طرف چلی گئی تھی دو دن تو پھر بس اپنے تو کپڑے تھوڑ سے دھو گئی تھی باقی سب گھر بھالوں کی کپڑے دھونے والے تھے اور باقی کافی چیزیں بھڑی ہونے والی تھی اور ویسے بھی بڑی اید آ رہی ہے تو پھر ڈیپ کلیننگ ایک دفعہ مست ہوتی ہے اور میں نا ویسے بھی یہ کرتی ہوں کہ جون کے انڈ تک نا ڈیپ کلیننگ ایک دفعہ لازمی کر لی تھی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی آندھی آنی ہوتی ہیں نا وہ مائی جون میں آ جاتی ہیں اور پھر جولائی اگست میں اتنی زیادہ آندھی نہیں آتی مطلب آتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں آتی جتنی مائی جون میں آتی ہیں تو پھر جتنے جو ہے نا مٹی مٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں نا میں کہتی ہوں ایک دفعہ صاف کر لی جائیں تو بہتر ہوتا ہے پھر ایک دفعہ میں اکتوبر میں کرتی ہوں تو بس پھر میں نے جو ہے نا ڈیپ کلیننگ کا کام سٹارٹ کیا تھا اس سے صوفہ جو ہے نا صاف کرنے سے مطلب لائک صوفے کے کورز وغیرہ دھونے سے کل جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ولاغ شیئر کیا تھا کہ ہمارے گھر پر کافی زیادہ مطلب جو گیسٹ وغیرہ آئے تھے تو ان کی وجہ سے پتہ ہی یہ کیا یار کیا ہوا سی ہم لوگوں نے نا جیسے ہی مطلب پتہ چلا نا گیسٹ نے اچانک ہی بتایا کہ ہم لوگوں نے آنا ہے تو میرے صوفے مجھے کافی زیادہ گندے لگ رہے تھے تو پھر میں نے جو ہے نا صوفوں کے کورز اتار کے رکھ دیے تھے اور جو ہے نا صوفے اپنی جو میڈ ہے نا ان سے سارے صاف کروا لیے تھے مطلب ہمارے جو ہے نا ریجزین والے صوفے ہیں اور اس کی جو ہے نا پوشش مطلب کلر بھی لائٹ ہے اور ہم لوگوں نے صرف سیڈز پہ جو ہے نا کور بچھائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے پورا اس کو کور نہیں کیا تو اس وجہ سے مٹی وغیرہ اس پہ زیادہ لگ جاتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو نا میں نے اپنی صوفہ کلیننگ کے ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ میں کیسے اپنے صوفوں کو سارا کلین کرتی ہوں تو پھر میں نے بس باجی کو بولا تھا ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرح صوفے ہمارے کلین کرتے ہیں تو میں نے کہا باجی آپ جو ہے نا صوفے وغیرہ صاف کر دو تو کورز اتار دو پھر ایسے مہمان جو ہے نا وہ صوفوں میں بیٹھ جائیں گے اور کور میں پھر کل دھولوں گی تو پھر آج میں نے کہا تھا یار کور بھی دھولے جن کیونکہ صوفے صاف ہوئے تھے تو کور دھوکے میرا ارادہ ہے اب صبح میں کور چڑھا دوں گی ان کے اوپر اور پھر باقی جو دوسرے کام ہے نا وہ آہستہ آہستہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ولاغ میں شیئر کرتی رہوں گی کہ میں کون کو ان سے ڈیپ کلیننگ بغیرہ جو جو چیزیں کر رہی ہیں کیونکہ اس طرح پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے خود بھی ڈیپ کلیننگ کسی سے موٹیویشن لے کے سٹارٹ کی ہے تو اس طرح اگر آپ لوگ چھٹ چھٹ چیزیں شیئر کرتے رہے تو نا تو لوگ بھی آپ کو دیکھے موٹیویٹ ہوتے ہیں کافی چیزیں کرنے کے لیے مطلب جیسے ہم لوگ اگر اپنے کاموں کے ساتھ اپنی سکین کیر کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کے لیے موٹیویٹ کریں کہ آپ لوگ بھی وہ کام کرو اکثر ہم لوگ کلیننگ ویڈیوز بھی یہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ خود بھی موٹیویٹ ہو جائیں کلیننگ کے لیے چیزوں کے لیے تو اس طرح یہ چھوٹ چھوٹی موٹیویشنز دی ہوتی ہیں یہ مطلب ہمارا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے اپنے گھر کے کام دکھانے ہیں اور ہم اللہ معاف ترے کوئی کام والی ہیں تھوڑی ہیں جو ہم لوگ اپنے گھروں کے کام دکھاتی ہیں کہ ہم کام کریں یہ کریں وہ کریں صرف یہ چھوٹی چھوٹی سی موٹیویشن ہوتے ہیں کیونکہ گھر کے کام چیزیں سب عورتوں نے کرنی ہوتی ہیں سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے بچوں کے کپڑے دھونے ہوتے ہیں گھر کے کپڑے دھونے ہوتے ہیں مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ظاہر ہے مصروف ہوتے ہیں آپ کی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہم لوگوں نے نہیں کرنا مطلب آج کل میں ایک بات فیل کرتی ہوں جو پڑی لکھی نہیں ہے کچھ کر بھی نہیں نہ رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے ہاؤس ہیلپ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو عورتیں ہیں جن کے پاس ٹائم مینج نہیں ہوتا یا جو اکیلی رہتی ہیں بچے بھی ساتھ ہیں تو ٹائم مینج نہیں ہوتا سارے کاموں کا تو وہ جو ہے نا اپنے لیے ہاؤس ہیلپ وغیرہ یا میڈز رکھ لیں لیکن ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا پاکستان میں عورتوں نے نا کیا کیا ہے ہاؤس ہیلپ اس لیے رکھی ہیں کیونکہ ان کو صرف آرام کرنا ہے مطلب ان کو کوئی کام نہیں کرنا ان کو صرف آرام کرنا ہے حالانکہ چاہے وہ کوئی جوب نہیں کر رہی کچھ بھی نہیں کر رہی لیکن ان کو صرف آرام کرنا ہے انہوں نے ان کو ہاؤس ہیلپ اس وجہ سے نہیں چاہیے کہ آہ ان کے کام نہیں ہوتے یا جو بھی آہ مطلب ان کے ان سے کام مینج نہیں ہو رہی یا کچھ بھی ہاؤس ہیلپ کا مقصد پاکستان میں یہ رہ گیا کہ جی ہم نے آرام مطلب ہم سے اتنے کام نہیں بھائی ہوتے ہم نہیں اتنا کچھ کر سکتے اور آپ لوگوں کو مزے کی بات کہوں میں نے ایسی عورتوں کی ریشو دکھی ہے کہ انہوں نے ہاؤس ہیلپ بھی رکھی ہیں کوئی کام بھی نہیں کرتی نہ کوئی اتنا کھانا پناتی ہے اور ایون وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھتی مطلب سب کچھ ہی چھوڑ دیا ہوا ہے نہ خیال رکھنا ہے نہ کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے نہ کوئی انہوں نے گھر کو اچھے طریقے سے چلانا ہے اور نہ ہی وہ اپنا خیال رکھنا ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ کام تو کرنا ہی کرنا پڑتا یار آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے آپ کی زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے بس زندگی جی رہے ہیں مطلب اوکشی سوکی کر کے بس انہوں لنگا دے اس طرح مطلب لوگوں کا مقصد زندگی کا بن گئے اور زیادہ تر عورتوں کا مقصد ہو گئے کہ ہم بس گاسپنگ کر لیں باتیں کر لیں کھا پی لیں فیشن کر لیں یہ چیزیں مقصد بن گئی ہیں یار اپنی لائف کو تھوڑا پرپس فل بنانا چاہیے یہ مطلب اکثر عورتیں کہتی ہیں ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے گھر کے کام نہیں کر سکتے اور چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا یہ سب بہانے ہوتے ہیں جس نے جو کرنا ہوتا ہے نا وہ کر کے ہی رہتا ہے میں نے اب یوٹیوبنگ کے لیے ویڈیوز بنانی ہے کرنی ہے مطلب میرا اس میں دل لینہ میں کر رہی ہوں میں نے کر کے ہی رہنا ہے چاہے رات کے مجھے دو بج رہی ہے میں وائس آور کر رہی ہوں پھر اس کو میں سیو کروں گی پھر اس کو میں سیو کرنے کے بعد پھر اس کا تھامنیل بناوں گی پھر میں اس کو اپلوڈنگ پہ لگاؤں گی اور یہ سارے پروسیجر کرتے کرتے مجھے چار بچ جائیں گے رات کے پھر میں صبح دوبارہ نو بچے بچوں کے ساتھ اٹھ جاؤں گی اور اٹھ کے پھر میں سارے کام کروں گی گھر کے ساری روٹین چلاؤں گی سب کچھ کروں گی پورا دن نہیں سوں گی پھر رات کو بچوں کو سلاوں گی سلا کے پھر میں جو ہے نا اپنے یہی روٹین پہ آ جاؤں گی انسان کو نا زندگی میں ذمہ داریوں سے بھاگنے کا نام زندگی نہیں ہوتی ذمہ داریوں کو فیس کرنے کا نام زندگی ہے ہماری عورتوں میں یہ نیگلیجنس جو آگئی ہے یہ بہت میں کہتا ہوں ایک نا خراہ کام ہے اچھا پتہ ہے میں نے آج ٹاپک اور شیئر کرنا تھا لیکن میں آپ کے ساتھ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی ہوں لیکن واقعی یہ میں بات بہت فیل کر رہی تھی میں امتیاز پہ بھی اکثر جاتی ہوں تو آپ یقین مانیں اتنی زیادہ فروزن آئیٹمز لوگوں نے اپنے ساتھ رکھی ہوتے ہیں مطلب ایک تو ہاؤس ہیلٹس لوگوں نے رکھی رکھی ہیں اور اکثر فروزن آئیٹمز ان لوگوں کی ٹرولی میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہاؤس ہیلٹس بھی آئی ہوتی ہیں یار میں بھی سب کچھ افور کر سکتی ہوں ہر کام کر سکتی ہوں میں نے کبھی کوئی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو فروزن آئیٹم نہیں مطلب یار آپ کے حقین مانیں لوگ پیاس فرائی ہوئے لے کے جاتے ہیں پراتھے بنے ہوئے لے کے جاتے ہیں اور مطلب کوفتے مطلب سب آپ لوگوں کو تو سب پتہ ہی ہے کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں فروزن کوفتے لے کے جائیں گے نگٹس بنے ہوئے لے کے جائیں گے یار جو چیزیں ہم لوگ اپنے لئے آسانیاں بنا سکتے ہیں ہم لوگ وہ کام کرتے نہیں ہم مورتے حمد کرتی ہی نہیں ہے اپنے شوکروں پر بس ہم عذاب بن کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ نہ کریں کہ اپنے شوکروں پر عذاب بن کے بیٹھیں ان کا ساتھ دیں یار انہوں نے بھی وہ بھی اپنے لئے بڑی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ہر بندے کی ایک علیدہ جنگ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم سوچتے ہیں نا مطلب ایک علیدہ ہی ہر بندے کا ایکزیم ہے امتحان ہر بندے کا علیدہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے شوکر ہیں ہم ایک ہی سیچویشن میں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کی شوکر کا علیدہ انتحان ہے آپ کا علیدہ انتحان ہے تو اپنے شوکر کے لئے چیزیں آسان بنائیں اپنے گھر والوں کے لئے چیزیں آسان بنائیں یہاں میں جو ہے نا ساری باتیں کرتے کرتی جو جو سارے کام کیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور نہ میں نے آپ کو آج کوئی ڈیٹیلنگ دی ہے میں تیمور کے ساتھ بس امتیاز گئی تھی کچھ مجھے تھوڑی بہت چیزیں چاہیئے تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کی ہے کہ میں کیا کیا لے کیا دوائیاں بیسیکلی لینی تھی موہ کو تھوڑا سا نا موہ مطلب اورل جو ہے نا اس کا ماؤک جو ہے نا اس کو ہو گیا تھا انفیکشن اور اس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں تھا آرہا کہ کیا اس کو یہ ہوا ہے چھوٹ چھوٹے دانے بن گئے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ چکن پاکس ہے نا وہ لئی ہے اور تلال کے لیے ڈی میکس وغیرہ لینا تھا وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی یہاں جو ہے نا میں سپون سے بیٹھ کے تھا موہ کو سلایا تھا دودھ پی رہی تھی تلال جو ہے نا بیٹھ پر سامنے لیڑ کے نا فل آن رو رہا تھا ابھی بھی پتہ ہے ابھی فل آن رو رہا ہے مطلب اس کو اتنی اٹنشن چاہیے ہوتی ہے آپ یقین سارا دن میں اس دن میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑا سا می ٹائم جس دن میں کہتا ہوں کہ میرا تھوڑا می ٹائم ہو اس دن تلال صاحب کہتے ہیں نہیں ماں جی می ٹائم نہیں ہونا یہ سارا ٹائم ہم آ رہا ہے آپ نے ہمیں سارا ٹائم دینا ہے ادھر میں بڑا ڈیڑ بن کے لیٹ گئی سوری لیٹی نہیں بیٹھی تھی اور بس پھر میں اٹھیں ہوں میں نے کہا یار آپ کو آپ کو میرر میں نظر آ رہا ہوگا تلال رو رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ کی ڈی میکس کے نا جو ہے نا وائٹامن ڈی کے شیئر کرنے لگی جن کے چھوٹے بچے ہیں نا وہ لوگ اگر تیتھنگ کا پرابلم ہے یا بچے چھوٹے ہیں مطلب جب بھی آج مطلب یہ جو ہے ورلڈ ہلتھ ارگنائزیشن جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو سال تک جو کا جو بچے ہیں نا اس کو وائٹامن ڈی لازمی دیں کیونکہ ہمارے یہاں بچوں میں وائٹامن ڈی کی بہت ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو لازمی پورا سال جو ایک سال جو ہے رہا بچے کو آپ لوگوں نے وائٹامن ڈی کا ڈراؤپ لازمی دینا ہے مطلب روزانہ روزانہ تو میں نے ڈی میکس کا آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ میں اپنے لئے ہیر سوفننگ کیپسولز لے کے آئی تھی جو بالوں میں لگاتے ہیں ہیر سوفٹ کیپسولز یہ میں نے اس کے اوپر پڑھا ہے کہ بالوں میں لگاتے ہیں ہیر سوفٹ اچھا میں نے اس کے اوپر پڑھا تھا کہ یہ جو ہے نا ویٹ ہیرز میں لگاتے ہیں ای ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند ہوئی ہوگی کل اس کا ریویو شے کروں گی نیکس ویڈیو تک کے لیے پیجی میں اللہ حافظ